آپ کے سارزوں میں ہیں فرمانے لگے میرے سے پوچھتے اور یہ کہتے ہیں نا یہی دین میرا یہ میرا دھرم ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے سے پوچھتے ہو کیا دل سے اپنی بات کی اپنے دین کی اپنے ایمان کی فرمانے لگے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے چاہیے تو میرے آقا کا چہرہ چاہیے اور صدیق کی آنکھ چاہیے یہی دین میرا یہ میرا دھرم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کے اندر ہوتے ہیں چکر کاٹ رہے ہیں وقت آیا اگر اسے چومنے لگے اس کا خیال ادھر گیا کہ شاید یہ گمان کرے کہ بہت بڑی جگہ ہے بہت بڑا گھار ہے بہت بڑا مقام ہے مخاطب کیا فرمانے لگے تو کیا گمان کرتا ہے تیری بہت بڑی مصبت ہے تیرا بہت بڑا تعلق ہے تو کہیں بہت دور سے اوپر سے آیا ہے تو سن اگر تیرا کوئی تجھے کسی چیز پر ناز ہے تو مجھے بھی کسی چیز پر ناز ہے میرا بھی کوئی ہے میں بھی کسی کا ہوں میری بھی کوئی نسبات ہے سن تو جدر جنت میں ناز کرتا ہے نا اس جنت جنت کے جو بادشاہ ہے نا میں ان کا غناء ہوں حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے بہت اللہ شریف ہے فار وقہ کھانے لگے یہی ہے نا سب کچھ اسے ہی چاہتے ہیں نا یہ لیجئے کنجی اس کے متولی بان جائیے آج کے بعد جسے چاہیے ادھر آنے دیجئے جسے چاہیے نہ آنے دیجئے یہاں ہی رہیے جو چاہے کیجئے ایک کام کیجئے اترنا جائیے واپس نہ جائیے یہی بیت اللہ شریف ہے یہی اللہ کا گار ہے فرمانے لگے میرے سے میرا دین پوچھتا ہے میرے سے میرا دھرم پوچھتا ہے آؤ میں تجھے بتاؤں یہ جو کچھ ہے میرے بادشاہ کی بجا سے اگر میرے بادشاہ نہ لگے تو میرے لیے یہ پتھروں کے حبتے بنے ہوئے گھر سے پڑھ کر کوئی موقع نہیں رکھتا حضرت علیقانہ اللہ تعالیٰ جو رونے کا فروز ہے آقا علیہ السلام کو سارے مبارک آپ کے زانو پہ ہے سورج سفر کر رہا ہے ڈوبنے کو قریب ہے ڈوبنے لگا آپ نے اسے دیکھا اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا فرمانے لگے ہوئے جا ایک دفعہ نہیں دس دفعہ ڈوبنا چاہتا ہے ڈوب جا تجھے پتہ ہے جنہوں نے یہ بتایا ہے نا کہ ادھر آئے گا ادھر سے نکلنے کے پہلے یہ نماز ادھر آئے گا یہ ادھر آئے گا یہ ادھر جائے گا یہ اے مالک تو میرے پاس ہے مالک میرے پاس موجود ہیں اور میرے پیارے دوستوں ہمارا دین ہمارا دھرم سب کچھ اگر ہے تو پاس ایک ہی ہے کوندل صاحب مدینہ پاپ مدینہ پاپ اور مدینہ پاپ ایک دوست نے ایک بات کی تھی وہ کہتے ہوئے اپنی پوٹی پوٹی گفتگو کو سمیٹھ لیتا ہوں ایسی معافلوں کی صدارت انہی کو سجدی ہے جن کی یہ معافلے ہوتی ہیں ادھر جل سہارے ہی اے چولیاں بھلائیں مانگتے کتے گربار دے سوالی سوڑیوں کرم کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے مدینہ پاپ فرمارے تھے کہ چلو جان رکھو یاد رکھنا رسول اللہ کا فرمارہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیت اللہ شریف گیا وہ فرماتے ہیں جنہوں نے فرمایا ادھر جاؤ گے یہ کرو گے یہ ہے یہ کرو گے یہ ہے ایسے کرو گے ایسے ہے جنہوں نے اس کو پاک کیا جہ در تھا آواز بلاند ہوئی اور آقا تجریف لے گئے خیر بات ہم بھی بہ جائے گی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آقا نے فرمایا کہ جو مکہ پاک گیا اور مدینہ پاک نہ آیا آپ فرماتے ہیں اس نے یہ ہے کچھ اور طرح لیکن جو اس طرح بھی کرے گا اس سے بڑھ کر اپنی جان پہ کوئی ذل دلرنے والا ہو سکتا ہے پاس ہمیں سیب بھی نہیں دیتے آقا کے پاک فرماتے ہیں جو ادھر قرآن کہتا ہے جان کے سل کرو مدینہ پاک پہنچو آقا فرماتے ہیں مکہ پاک پہ آیا مدینہ پاک نہ آیا اس نے اپنی جان پر ذل کیا رب تعالیٰ تجھے اور مجھے زندہ رکھے تو مدینہ پاک کی محبت میں موت دے تو مدینہ پاک کی محبت میں کال قیامت کے دن اٹھائے تو مدینہ پاک کی محبت میں یہ خوبصورت تحت خالی کی محبتی حسان صاحب کو کمبر میں آگئے آئیے کبلا بسم اللہ جلال ماشاءاللہ مدینہ پاک نعرہ لگائیے جنت کی جنت مدینہ پاک جنت کی جنت صداپہ رحمت سامان مصرر دلوں کی راہت سکون کی دولت گلیوں کی نگھر بہاروں کی رنگت غریبوں کی عشرت عاشقوں کی عصد خدا کی رحمت ہماری دولت روح کی لندت دل کی چاہت جنت میں گھر خدا نے کہا کیا چاہیے تو بول اٹھوکا رب العزار مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک سہب زیادہ ورشار سہب زیادہ حسان حسید ورحمان سب تشریف لاتے ہیں اور سرکار رکھو لعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نظران عقیدت پیش فرماتے ہیں عقیدت پاک محمد مصطفی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ غلالہ مالی کشف سب جاہاں مالی ہن سنہ جنہیوں کے ساتھ سلو سلوہ مالی قربت میں حلیل دوال عذاب پڑے اس بلا میں میری بلا قربت میں حلیل دوال عذاب پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدا ہو اپنے قریب کا قربت میں حلیل دوال عذاب پڑے اس بلا میں اپنے قربت میں حلیل دوال عذاب پڑے اس بلا میں مالی وہ ہے بادشاہ میں ہوں خون کے درکار کسک کھلا سلوہ مالی سلوہ مالی قربت میں حلیل دوال عذاب پڑے اس بلا میں مالی قربت میں حلیل دوال عذاب پڑے اس بلا میں اپنے قربت میں حلیل دوال عذاب پڑے اس بلا میں مالی قربت میں حلیل دوال عذاب پڑے اس بلا میں مالی جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا یہ پڑے قرب کے ہیں پیسنے یہ پڑے قرب کے ہیں پیسنے کہا مجھے کیا پڑا دیا مجھے ایسا بھر شر عطا کیا میں تکا مجھے یہ کیا نہ دیا مجھے ایسا بھر شر عطا کیا قرب میں مجھے ایسا بھر شر عطا کیا سلو علیؑ وآلہی سلو علیؑ میں کبر ہو شائر پہ دبا تیری حیثیت تھی بلا رکھا تیری حیثیت تھی بلا رکھا وہ ہے بادشاہ وہ ہے بادشاہ وہ ہے بادشاہ وہ ہونے کے دارے کارے پاسک گھدا سلو علیؑ وآلہی سلو علیؑ وآلہی سلو نباس پیڑ ہو تو سونا ساون وہ جس پہ راضی وہ ہی سوہا کریں نباس پیڑ ہو تو سونا ساون وہ جس پہ راضی وہ ہی سوہا کریں جسے چاہتر پہ بلا لیا جسے چاہتر پہ بلا لیا یہ بڑے کرب کے ہر قیسرے یہ بڑے بنصیب کی بات ہے یہ کہوں کہ آقا کہا نہیں کیونکہ وہ جان ہے کل جان کی وہ جان ہے ہر غلام کی وہ جان ہے یہ جان ہے تو جان ہے سلو علیؑ وآلہی سلو علیؑ وآلہی سلو میں پورو سلات پورا سہی مگر آب شہے میرا واسطہ میری ناج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیبی کی بات ہے نام بستے ہو لا آناستہ ہو مجھے دے قدے کی خبر نہیں ہم میں بار سے ہوں نہ ہوں نہ لاز سے ہوں مجھے میں گرے کی خبر نہیں اپنے نام نے وہ نشہ دیا اپنے نام نے وہ نشہ دیا مجھے ہر غشے سے چھچا جانا سلو علیؑ وآلہی سلو علیؑ وآلہی